میں نے کم میں کسی مومن کو میں نے کم میں نے کم میں اپنے بیٹے کی ہدایت کرو کہیں بیٹا گمرانہ ہو جائے اس کو گناہ سے بچاؤ وہ معاشرے میں شہوت بہت ہے نہیں مولانا میرا بیٹا ہے میرا خون ہے یہ غرور تمہارے اندر کہاں یا تیرا خون ہے نو کا بیٹا کس کا خون تھا آدم کے بیٹے کس کا خون تھا اتنا اعتماد نہ کیا کرو یہ نفس بڑا خبیص ہے قد افلہ من زکاہا وقد خواب من بساہا جس نے اپنی خلقت کے مقصد کو نہیں سمجھا جس کے نے تذکیہ نہیں کیا وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو مطلب ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہم ٹین منٹس کے لیے یہ سوچیں انسان کیا ہے آج تک تم نے سوچا امام حسین جناب زہر کو اپنے خیمے میں بلا کے کیا باتیں کی امام حسین نے زہر وہ جس کے پاس مال تھا جس کے پاس دولت تھی جس کے پاس باغ و باغات تھے جس کے پاس سیکڑوں کی تعداد میں غلام تھے جسے یہ پتا تھا حسین کون ہیں نبی کے نواسے ہیں کون سی نئی چیز تھی جو امام نے بتائی اور امام کے پاس رک گیا کہ امام نے یہ بولا ہوگا کہ زہر میں تجھے بڑا باغ دوں کہ مولا میرے پاس تو ہے زہر تجھے غلام ملیں کہ مولا میرے پاس تو ہیں زہر مجھے نہیں جانتے میں کس کا نواسہ ہوں میں جانتا ہوں کون سی چیز امام نے بتائی امام کا یہی کام ہوتا ہے کہ انسان کو بتایا جائے کائنات میں تیری آنے کا مقصد کیا ہے تو جس ٹریک پہ چل رہا ہے یہ ٹریک تجھے جنت تک نہیں لے کر جائے گا زہر نمازی تھا آبد تھا زاہد تھا یہ نہیں کہ زہر نماز نہیں پڑتا تھا لیکن غلط ٹریک پر تھا آج ہمارے کئی ایسے نمازی ہیں تحجد گزار ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم کس ٹریک پہ چل رہے ہیں مرنے کے بعد جب مرے گا اور قیامت میں کہے گا خدا آیا کہاں گئی میری نمازیں کہاں گئی میرے روزیں اللہ کہے گا تو انہیں جہاں پڑھی تھی وہیں رہ گئے اوپر آئے ہی نہیں